عصیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مارا کم ہے انگلینڈ نے اور گسیٹا زیادہ ہے اپنا شانٹ ایڈ نے تو ہماری دھاگی کول دیے رات کو بیڈ کے پریس کانفرنس میں اس نے تو یہاں تک کہا دیا میں چلا جاتا ہوں پھر بالنگ کرنے ابہ تو کیا کر لیتا بھائی کل بابر آزم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتا آج ہی ایک سا ستر اچھا تھا آئی فیل لائک دس رن اور ہوتے نا تو ہم تیس بالے پہلے آرتے بنیشور کمار یہ نہیں ہے خدا نا غازتہ وہ ختم ہو گیا یا تگڑا بالر نہیں تھا لیکن دیکھیں انسان کا نا ہر انسان کا ایک فیز آتا ہے بنیشور کمار اب اپنے انڈ پہ ہے جسے کہتے ہیں نا ٹوائلائٹ افیس کیریئر آبیسلی آپ جب مثال دیں گے آپ بھمرا کی مثال دیں نا جب انہوں نے بولا کہ جی اور ہمت ہے تو اسی مکرم کو پہلے تو رمیز ناچہ نے کہا دے نا میں ہوں بس اب یہ بات کر کے دکھا کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورف گانگولی صاحب نے ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید کہ ٹھیک ہو جائے بھمرا صاحب بیفور دا بڑ دوستو جہن تو لیجئے مکس طرح کے سٹیٹمنٹ مکس طرح کے ریسپونس آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے وسیم اکرم صاحب نے کہا ہے کہ انگلینڈ نے لٹرلی یہی کہا ہے میں مجاک نہیں کر رہا انگلینڈ نے مارا کم گھسیٹا زیادہ ہے وہیں محمد یوسف کا کچھ اور ہی کہنا ہے انہوں نے بیک کیا ہے ٹیم کو سن لیجئے گا آپ یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک آشا کی کیرن جگائی ہے صورف گانگولی نے بھومرہ کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ چانسیز ہیں کم ہیں لیکن چانسیز ہیں کہ بھومرہ ورلڈ کپ سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے انڈیا ورسی ساؤتھ ایفریقہ پر بھی ہر طرح کی باتیں ہوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں ہیں کیسا ریاکشن ہے قصیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مارا کم ہے انگلینڈ نے اور گسیٹا زیادہ ہے جناب اور بات تو سچ ہے بات ہے رسوائی کی تو اس نے بالکل بھی خوشبو کی طرح کل پذیر آئی نہیں کی بہت ہی کوئی نمک کے ساتھ پذیر آئی کی اور ساتھ میں محمد یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ خاص کر کے میڈل آرڈر پر کٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کو ایشیا کپ میں کس نے میچز جتوائے تھے میچز نہیں میچ ایک جتوائی تھا ایک میچ اور وہ انڈیا کے خلاف دو کھیلے تھے آپ انڈیا سے ایک ہارے تھے ایک جیتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا میڈل آرڈر کچھ آپ نے اوٹ آف دا باکس سوچ لیا اور وہ میچ جیتے میں آپ کامیاب ہو گئے تو کیا آپ وہ ایک میچ جیتے کے بعد اوپر نیچے دو میچ آپ ہارے نہیں سری لنکا سے اور کیا انگلینڈ چلو میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کی سی ٹیم ہے لیکن مین ٹیم بھی نہیں ہے مین ٹیم بھی نہیں ہے اس سے آپ مطلب جس طرح وہ آپ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ سوا دو سو مار رہے ہیں آپ کو وہ آپ کو ایک سو ستر کو مزاگ کی طرح خالی ستر کی طرح چیز کر رہے ہیں تو کرٹیسزم تو پھر آپ اچھا کھیلیں گے تو تعریفیں بھی ہوتی ہیں جب برا کھیلیں گے تو کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہوتا ہے پھر ساتھ میں ہمارے جناب بالنگ کوچ شاون ٹیٹ صاحب کل وہ کہتے ہیں کہ when they get beaten badly they send me for the press conference تو خیر اس نے تو تھوڑا لائٹ موڈ بھی بولا ہے اب بات یہ ہے کہ سکلین مشتاک ہیڈ کوچ ہے اسے نہ پوچھیں موسم آتا ہے رات جاتی ہے محمد یوسف ہے اس کو نہ پوچھیں کہ لیجنڈ جی مجھے بتائیں لیجنڈ تجھے بتائیں تو تو وہاں کیا کر رہا ہے اپنا شون ٹیٹ نے تو ہماری دھگی کھول دی ہے رات کو بیٹھ کے press conference میں اس نے تو یہاں تک کہہ دیا میں چلا جاتا ہوں پھر بالنگ کرنے اب بھر تو کیا کر لیتا بھائی اور سب سے جو ہر روز ایک comedy of errors ہوتے ہیں مطلب ہے یہ ہمارے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ جو بھی ہے اللہ کی مہربانی سے اتنے لائک اتنے فائق اتنے سمیدار اتنے اقل مند ہیں ہر روز ایک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے ہماری پھر ٹین بجنا شروع ہو جاتا ہے اب کل بابر آزم صاحب کیا کہہ رہے ہیں عروج ممتاز کو عروج ممتاز نے کہا جی ایک سا ستر تھا یہ وہ فلانا کیسا میچ تھا یوں تھا وہ تھا کہتا آج ہی ایک سا ستر اچھا تھا آئی فیل آئیک دس رن اور ہوتے ہیں تو ہم تیس والے پہلے آرتے پھر تینتیس والے پہلے ہم نہ آرتے یار اندازہ لگائیں کوئی لوجیکل بات نہیں بات یہ ہم جو کرکٹ کھی رہے ہیں یہ امانداری کی بات ہے پوری دیانتداری کی بات ہے ہم جیتے ضرور ہیں اٹ ٹائمز اور ہرتے بھی ہیں لیکن ہم آؤٹڈیٹڈ کرکٹ کھی رہے ہیں ہم ٹی ٹوینٹی لیول کی کرکٹ کھیل ہی نہیں رہے فورس فورس تو کوئی بھی اپنے گہر میں نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہاں یہ ہے انڈیا کا رکاڈ بڑا اچھا ہے انڈیا کا رکاڈ بہت اچھا ہے ساوت افریقہ آز اپری کھوڈ ریکاڈ you can apply on نوزیلینڈ باکی تو بائجن ہندر پرسنٹ یا بہت تکڑا رکاڈ تو وہ ٹیموں کا نہیں ہے لیکن اس کا یہ کہنے کا مقصد یہ کتن نہیں ہے کہ آپ یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر میں یار کم اس کم کم اس کم پرپیرڈ تو ہونا what do you think پاکستان's balling is missing an out and out swing baller they have pace but don't have baller who can swing both ways like جناب بنیشور کمار so بنیشور کمار بہت کیا سکسیسول چلنا ہے recent times میں بہرال جی بتائیے آپ بنیشور کمار تو خیر آپ نے مسال عجیب سی دیا بنیشور تو میرا خالہ اپنی پیک راس کر چکے ہیں شاہین is a good baller ایسی بات نہیں ہے اب وہ نہیں ہے تو ہم کہ آپ کہتے ہیں وسیم وقار کی طرح کہ ہمارے پاس baller نہیں آرہے تو یہ it makes some sense at the moment اور باقی دیکھیں بنیشور کمار یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ وہ ختم ہو گیا یا تگڑا baller نہیں تھا لیکن دیکھیں انسان کا ہر انسان کا ایک phase آتا ہے بنیشور کمار آپ اپنے end پہ ہے جسے کہتے ہیں na twilight of his carrier obviously آپ جب مثال دیں گے آپ بھمرا کی مثال دیں نا آپ شاہین کی مثال دیں آپ اینڈرسن اور بلوڈ کی آپ مثال نہیں دیں گے وہ تھے اب آپ مثال star کی بھی نہیں دے رہے لوگ کمنز کی مثال دے رہے ہیں بولڈ کی مثال دیں حالانکہ وہ جو رضوان ایدر صاحب جس طرح جیمیسن کا عروج ہوایا تھا ایک میں آپ کو اگر یاد ہو میں آپ کو کہہ رہا تھا ابھی تو شروعات ہے تھوڑا اس کو نیوزی لینڈ سے باہر نکلنے دیں تھوڑا اسے کھیلنے دیں پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ٹیم اچھی کھیلے اور اچھی کرکٹ دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جب ملی تو پھر ظاہر ہے لوگ باتیں تو کریں گے کل آپ کے موں کے سامنے بیٹھ کے وسیم اکرم صاحب نے یہ بولا ہے آپ ساتھ باجو میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے بولا کہ جی ہمت ہے تو وسیم اکرم کو پہلے تو رمیز ناچہ نے کہا دھنا میں ہوں باس اب یہ بات کر کے دکھائیں انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئی بولا ہے کہ جناب انگلینڈ نے مارا کم ہے اور گسیٹا زیادہ اور جس میں حقیقت ہے اور بلکل ساتھ والی سیٹ میں بیٹھ کے آپ کے بولا ہے تو پھر ان کو بھی بولتا ہے آپ اتنا کیٹیسیزم کیوں کر رہے ہیں کیٹیسیزم آپ کرتے رہتے ہیں تمام لوگ میڈیا اور یہ میڈل آرڈر پہ ادھر ادھر تو تب آپ نے کچھ بولا نہیں ان کو کہ وسیم بھائی ایسے نہیں بولنا چاہیے تو سچ بات وسیم اکرم بولے تو سچی ہوتی ہے آپ بولیں تو وہ سچی نہیں ہوتی نیار آپ اس کو سمجھیں جو لوگ یہ جو مزے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکل دے شرم دے حیاء دے نہیں جیسے بات سے آرہیں گے تو مزے تو لیں گے نہیں نہیں مزے لیں گے لیکن دیکھیں یہ ہمارے جو یہ نہیں سمجھیں گے یہ جب ان کی ٹیم ایک میچ ہارتی ہے الگ ہے honestly speaking ان کی ٹیم ہم سے زیادہ اچھا وہ جیت نہیں پا رہی کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے پاس سات عبروں میں سو سو ہوگا تو لوگ تو ہسیں گے نا یار کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورف گانگولی صاحب نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید کہ ٹھیک ہو جائے بھومرا صاحب پاکستان کا بھی میچ ہے آخری سیریز پاکستان انگلینڈ کی جو سیریز ہے کنکلوڈ ہو جائے گی اور انڈیا اور سورت افریقہ کی جو سیریز چل رہی ہے اس کا دوسرا میچ ہے تو اس پہ ہم فوکس کریں گے کہ چلو آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے جی ہاں کل پاکستان انگلینڈ کا فیصلہ ہو جائے گا تین تین سے برابر ہے جو جیتے گی باجی مار لے جائے گی اور افریقہ سے ہم آگے ہیں تو کل ہم سیل کر سکتے ہیں سیریز تو کل کافی بڑا دن ہے لیکن ابھی بات کرتے ہیں آج کی آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنی رائے بھی دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائیں